السلام علیکم دوستوں دوستوں پیر ظلف خار صاحب اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ طالب علموں کے لئے ضروری ہے کہ دینی کتابوں کا عدب و احترام کرے طالب علم کو چاہیے کہ کسی کتاب کو بغیر طہارت کے نہ چھوئے شمشل ایمہ حلوانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو علم حاصل ہوا ہے اس میں عدب و احترام کا بڑا عمل داخل ہے اب ان کا حال یہ تھا وہ خود اپنا حال بیان کر رہے ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ کبھی کسی کتاب کو بلا وضو نہیں چھوٹا تھا امام سرخصی رحمت اللہ لے بھی ایک بڑے بزرگ گجرے ہیں تو یہ باوجود مرز میں مبتلا ہونے کے باوجود بغیر وضو کے ہاتھ میں کتاب نہیں اٹھاتے تھے ایک مرتبہ تو ان کو متعلق کے دوران سترہ بار وضو کرنا پڑا پیر ظلفقر صاحب آگے لکھ رہے ہیں کہ کسی کتاب کی طرح پاؤں نہ پھیلائے تفسیر کے نیچے حدیث کی کتاب اور حدیث کے نیچے فرقہ کی کتاب رکھے اور عیس کے نیچے دوسرے فرنوں کی کتابیں رکھے اب کب کتاب اٹھانی ہوں تو عدب سے اٹھائے کسی کو دینی ہوں تو فیک کر نہ دے دوستو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بل ایکن کو بھی دبا دے مزید ویڈیوز اپلوڈ ہوتے رہیں گی پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ